حضور نے فرمایا کہ بے نمازی کو موت کے وقت تین قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں نمبر ایک وہ بھوکا مرے گا نمبر دو وہ زلیل ہو کر مرے گا نمبر تین وہ پیاسا مرے گا اگرچہ کہ اسے سات سمندروں کا پانی پلا دیا جائیں یہ بے نمازی کی سزا ہے بے نمازی کو قبر میں ملنے والی سزائیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بے نمازی مرتا ہے تو اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بر دیا جاتا ہے جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک آزدہہ مقرر کرتا ہے جس کا نام ہے شجاع العقرہ اس کی آنکھیں آگ کی بنی ہوگی اس کے ناکنوں کی لمبائی ایک دن کی مصافت ہوگی اور اس کی آواز میں بجلی کے جیسی کڑک ہوگی وہ کڑکدار لہجے میں بے نمازی کو بلائے گا اور کہے گا کہ میرے رب نے مجھے تجھ پر عذاب دینے کے لیے مقرر کیا ہے مجھے حکم ہے کہ یہ بندہ فجر کی نماز نہیں پڑتا تھا اس کو فجر سے لے کر زہر تک مارا جائے یہ بندہ زہر کی نماز نہیں پڑتا تھا اس کو زہر سے لے کر اثر تک مارا جائے یہ بندہ اثر کی نماز نہیں پڑتا تھا اس کو اثر سے لے کر مغرب تک مارا جائے اور پھر یہ بندہ مغرب کی نماز نہیں پڑتا تھا اس کو مغرب سے لے کر عشاء تک مارا جائے اور اس کی مار کی ضرب اتنی شدید ہوگی کہ ایک ضرب بندے کو مارے گا بندہ ستر ہاتھ زمین کے نیچے جائے گا وہ پھر بندے کو نکالے گا پھر مارے گا پھر نکالے گا پھر مارے گا قیامت تک یہ عمل کرتا رہے گا اب بتاؤ کہ جو بے نمازی ہے قبر میں کتنی تکلیف اور کتنا سخت عذاب برداشت کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کی بعد جماعت نماز مرنے کی توفیق عطا فرمائے شیر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے